بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت شیشم میں خوش آمدید آج ہم چھتی جماعت کی اسلامیاتی قتاب کے باپ دوئم کے سبق نمبر پانچ حج اور اس کی اہمیت جو کہ صفحہ نمبر چوبیس پر موجود ہے پڑھیں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں یعنی کہ کلمہ شہادت نماز روزہ ذکات اور حج حج اسلام کا پانچوان اور سب سے بڑا رکن ہے دنیا بھر کے مسلمان زلحج کے مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے آ کر مکہ مکرمہ میں آ کر حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں آئیے اب ہم سبق کا مطالعہ کرتے ہیں حج اسلام کے پانچ ارکان میں حج پانچوان رکن ہے یعنی کہ ہمارے مذہب کی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ بنیادی ارکین ہیں ان میں پانچوان رکن کون سا ہے حج ہے حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کہیں ٹھیک ہے جی حج کے کیا معنی ہے حج کے معنی ہے ارادہ کرنا یعنی کہ سفر کا ارادہ کرنا ارادہ سے مراز سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں یہ مسلمان آزمینِ حج کہلاتے ہیں یعنی کہ آزمینِ حج سے کیا مراد ہے آزمینِ حج سے مراد وہ مسلمان ہیں جو کہ جانا خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لئے جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سفر کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں آزمینِ حج کہتے ہیں یہ سعودی عرب کی شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں یعنی کہ آزمینِ حج جو ہوتے ہیں حج کے لئے دور دراستے سفر کر کے آنے والے لوگ خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا زیارت کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں مکہ مکرمہ میں مکہ معظمہ میں وہاں وہاں وہ جاتے ہیں اور مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں اور حج کے جو مکتب عبادت کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں مکتب طریقے سے عبادت کی جاتی ہے حج اسلامی سال کے آخری مہینے زلحج میں ادا کیا جاتا ہے حج کون سے مہینے میں ادا ہوتا ہے زلحج کے مہینے میں یہ ایک ایسی جامعہ عبادت ہے جامعہ عبادت یعنی مکمل عبادت ہے ایک ایسی عبادت ہے جس میں مکمل عبادت ہر طرح کی جو ہے عبادت کی جاتی ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ عبادت مناسی کے حج کھلاتی ہے یعنی کہ حاج ایک مکمل عبادت ہے یہ آٹھ زل حج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل پانچ دن جاری رہتی ہے اس کو مکمل ایک سب سے بڑا رکن بھی کیوں کہا گیا ہے اسلام کا ارکان اسلام میں سب سے بڑا ارکان اس لئے کہا گیا ہے کہ حج کی عبادت پانچ دن مسلسل جاری رہتی ہے جاری رہتی ہے اور بارہ زل حج کی شان کو مکمل ہوتی ہے یعنی کہ حج جو ہے وہ آٹھ زل حج سے شروع ہوتا ہے اور بارہ زل حج کو ختم ہوتا ہے پانچ دن میں حج کی عبادت کی جاتی ہیں پانچ دن میں ہم مکمل حج کر سکتے ہیں اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے ہم اس طرح پانچ دن مسلسل عبادت کر کے حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں مکہ معظمہ میں بیعت اللہ شریفہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھڑ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل یعنی بہت سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا یعنی کہ بیعت اللہ شریف کی کس نے تعمیر کیا بیعت اللہ شریف حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا اور آج سے کہیں سال پہلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب بیعت اللہ انہوں نے کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خصوصی دعا کی کہ اے خدا یہاں کے لوگوں کو ہماری دعائیں قبول فرما اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رسک دے دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں وہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں مکتب قصہ کے پھل فروٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں مکہ معظمہ میں تو یہ دیکھیں ان کو کیا ہے خانہ کعبہ کے مکہ کے لوگ ان لوگوں کو دعا ہے کس کی دعا انہیں ملی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے اس لئے وہ ملک ہمیشہ امن و امان وہاں قائم رہتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رسک ملتا ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے ان کی اولاد صرف فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن اور سمرات کا شہر بنا دے سمرات یعنی پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائے بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھار اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا مرکز ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے نا کہ ہم لوگ نماز کس طرح مو کر کے پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز مو کر کے پڑھتے ہیں یعنی ہم تمام مسلمانوں دنیا کے کسی بھی طرف کونے میں کوئی بھی مسلمان ہے وہ نماز ہمیشہ ایک ہی اس کا قبلہ ہے اور وہ قبلہ کیا ہے بیت اللہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ کے طرف ہی نماز کرتا ہے تب ہی اس کی نماز قبول ہوتی ہے چلے جی اب ہم حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے اجتماع اسے کیوں کہا گیا ہے دیکھیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ حج ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آتے ہیں پیت اللہ شریف میں آتے ہیں اور نماز اور حج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اجتماع ہی ہوتا ہے جب مختلف قوموں کے مختلف قبیلوں کے لوگ آتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے مل کے بہامی مساوات سے نماز ادا کرتے ہیں اور مختلف عبادات کرتے ہیں تو یہ اس لیے حج کو اجتماع دینی اجتماع بھی گا جاتا ہے یہ ایک عالمگیر اور جامعہ عبادت ہے جامعہ یعنی مکمل ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیبتنن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی حج کی ادائیگی ہر آقل بالک صاحبِ استعاد مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ٹھیک ہے جی آقل بالک صاحبِ استعاد سے کیا یعنی کہ وہ لوگ حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ اس کی حمت رکھتے ہیں جو کہ اس کی استعاد رکھتے ہیں جن کے پاس مال و ذر وفر مقدار میں ہے وہ آسانی سے جا سکتے ہیں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں حج انہی لوگوں پر فرض ہے ارشادِ بارتالہ ہے اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کریں یعنی جو کوئی اس کی حمت رکھتا ہو وہ اس گھر کا اس کی گھر یعنی بیت اللہ شریف کا لازمی تواف کرے وہاں جائے وہاں پر حج کے ارادے سے جائے دن اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے حج ادا کرنے والوں کے لئے بہت زیادہ عجر و سواب ہے لیکن استطاعت کے باوجود فرض ہے حج ادا نہ کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے یعنی سخت سزا کی جن لوگوں جو ہے نا استطاعت ہے یعنی وہ تندرست بھی ہیں ان کے پاس مال و دولت بھی وافر مقدار میں ہے لیکن اگر وہ پھر بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرتے بیت اللہ کی طرف نہیں جاتے تو ان کے لئے سخت سزا کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص استطاعت یعنی عمت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لئے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کے مرے حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے زندگی بھر کے گناہ بخش ہونے آئندہ گناہوں سے بچنے اور بہمی اعتاد اور نظم و ضب پیدا کرنے کی بمثال ذریعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فرام کرتا ہے شکریہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ حافظ